امریت سٹیشن سکیم کے تحت بڑھگام ریلوے سٹیشن کی تعمیر انوک کی جائے گی اس کا افتتہ وزرعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیا بڑھگام میں اس حوالے سے تقریب کا احتمام ہوا الڈی منوسنہا ڈیویجن کمشنر کشمیر ڈی سی بڑھگام کے علاوہ یوٹی کے کئی افسران موجود رہے پی ایم کی ویڈیو کانفرنسنگ کے بعد الڈی منوسنہا نے بڑھگام ریلوے سٹیشن کی تعمیر انوک کی سنگی بنیاد رکھا بڑھگام ریلوے سٹیشن کو تقریباً سولہ کروڑ روپے کے لاغت سے تعمیر انوک کیا جائے گا مسافروں کی سہولت کے لیے کئی طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں گے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اس میں تو ہر کوئی کسی چیز کی سویدہ رکھی گئی ہے جیسے ہم نے سنا جو ہم نے ابھی پڑھا جو ہم مدنور مودی جی سے سن رہے تھے جو انہوں نے کہا یا ہمارے ہنریبل لفٹن گورنر صاحب نے جو کہا اس میں ہر کسی کی اس کا خیال رکھا گیا ہے جیسے کوئی اپائج ہو اس کا خیال رکھا گیا ہے چاہے کوئی ایلڈر ہو اس کا خیال رکھا گیا ہے کوئی بچہ ہو اس کا خیال رکھا گیا ہے اس میں ہر قسم کی فیصلٹی ہوگی جیسے ائرپورٹ پہ ہوتی ہے اسی طرح کی ہر قسم کی اس میں بھی ہوگی جمہو کے ریلوے سٹیشن پر بھی ایک شاندار تقریب منقد کی گئی تھی ملکہ پانچ سو آٹھ ریلوے سٹیشنوں کی تعمیروں کا سنگیب ان یاد رکھنے کے لیے منقد اپنگام میں جمہو سٹیشن بھی ورچول طریقے سے شامل ہوا انٹرنیٹ کی سہولت لاؤنجز ویڈنگ ہال پارکنگ سلوٹ اور مسافروں کے لیے براہ راستہ شہر سے باہر نکلنے کی سہولت دینے کا آزم ظاہر کیا گیا لوگ سے باہر رکن جگلکشور نے کہا کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور جمہو کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے ریلوے کے ڈیپٹی چیف انجینئر نے امرت بھارت اس ریلوے سکیم کے تحت جمہو طبی ریلوے سٹیشن کی ترقی کے منصوبی کی تفصیل ہمارے نمائندے کو بتائی ہمیں تو خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جو ہمارا جمہو طبی ریلوے سٹیشن ہے بشیش طور پر یہاں پر بہت سی سبدہوں کی کمی تھی اب وہ ساری سبدہوں سے لیس جے جمہو کا ریلوے سٹیشن ہوگا اپنی طرف سے جو ایفرٹ کی ہے ریلوے سٹیشن کو کرنے کے لیے اور ہم لوگوں کا بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے جو ریلوے سٹیشن ہیں ان کو اپنی پراپرٹی سمجھ کے ان کو ویسے ہی سوچ اور منٹین کر کے ایک اور پسینچرز کو سیکنڈ انٹری والی سیڈ پر موف کر دیا جائے گا مومنٹ وہاں سے ہوتی رہے گی پلیٹ فارمز کے اوپر اور اس کے بعد مین انٹری سیڈ کی بیلڈنگ بنائی جائے گی یہ بیلڈنگ ہونے والی ہے ہماری دو سو میٹر لمبی اور نٹھارا میٹر اونچی تو یہ دونوں بنانے کے بعد جو بیچ کے سٹکچرز ہوں گے انہی پر ویٹنگ ایریا ہوگا پسینچرز کا پورے دیش میں پانچ سو آٹھ ایسے ریلوی سٹیشن ہیں جن کو آدھنک طریقے سے بنایا جائے گا وہیں جمہو کشمیر میں جمہو ادھنپور اور بڑھگام کو بھی اس زمرے میں لائے گیا ہے اگر بات کریں بجل کی تو دو سو پچانوے کروڑ روپے اس کے لئے مقتص کیا گیا ہے اور اگر جمہو توی ریلوی سٹیشن کی بات کریں وہاں پہ دو سو اونسٹھ کروڑ کھرچا جائے گا جس میں آدھنک سہولیات دستیاب ہوں گی یاتریوں کے لئے کیمرابن صاحبہ بٹ کے ساتھ میرا جندر تکونی وزیٹیم جمع سرنگر کے خانیار علاقے میں ایک لنک روڈ کی مرمت نہ ہونی کی وجہ سے لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے اس خستحال سڑک پر گڑھے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے سڑک سے آنے جانے والوں کے لئے خطرات پیدا ہو گئے ہیں یہاں کے مکینوں نے وضائے کے سڑک پر ایسے گڑھے ہونے سے حادثات ہوتے رہتے ہیں انہوں نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ گزرشتہ پانچ سال سے متعلقہ حکام مرمت کرانے کا صرف یقین دلاتے آ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں ہم یہاں کتنا کیجولٹی ہو رہی ہے رات کو کوئی امبر سے ہوگی کیسے ہم نکالے کے پیشن کو آپ دیکھئے کیا حالت ہے اس کی پورا پیشن والا جو محلہ ہے نا پورا اس طرح سے چل رہا ہے اب دیکھیں حالت کیا ہو گئے اس گلی کا اب دیکھیں خود کوئی کیکیر نہیں کر رہا اس گلی کب سے کب کرنا آنا چاہے نا کسی کو منصفل ڈکاپا جاتا ہم کو کیا کرے ہم کیا کرے گا اس کو ریپیر کریں بنائے اچھے سے اس کو اچھے سے بنائے دو یہاں پر کارپیٹر ہے ایک لڈیز ہے ایک یانٹس ہیں مگر وہ بھی اسی محلے سے اسی گلی سے گزرتے کیا ان کو بھی نظر نہیں آتا ہے اس گلی کا میری گزارش ہیں آپ کے وسادت سے میں اولا حاکم کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس گلی کو پھر ٹھیک کیا جائے وقت ایک اور بریک کا بریک کی بعد پھر لوٹیں گے